برکاتہ اس خوبصورت ماحول میں ان خدا رسیدہ شخصیات کے زیر سایہ و زیر شفتت یہ خوبصورت پروگرام اس عظیم شان حشتی کے لئے ملاقب ہوا ہے جس نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات پوری زندگی انوار و قرآن نے مرکول میں گزاری اور حضرت منشی عبدالغفور صاحب رحم اللہ جیسا کہ آپ کی اس کتاب میں جس کا اجرہ ہو رہا ہے میں نے دیکھا بہت ساری سعادتیں منشی جی اپنے سعادت میں لے کر کے گئے ہیں جو آدمی دنیا میں لوگوں کے درمیان میں مقبول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رہے ہیں اور کرم کا حف اور آفیت کا اور مغفرت کا اور غفران کا معاملہ فرماتے ہیں ان کی پوری زندگی انوار و قرآن کے نوک و پلک کو درست کنے میں گزری اور عجیب اتفاق ہے منشی عبدالغفور صاحب کا نام عبدالغفور تھا غفور کے بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں ان کے مدل سے انوار و قرآن تھا قرآن کی روشنی اور قرآن کا نور قرآن کے نوارات و برکات وہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں مجھے بھی حضرت رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں کئی ملتبہ امتحان کی غرض سے بلاتے رہے ہیں اور بر بر بار بار جب بھی وہاں پر جانا ہوا حضرت کی سادگی کو دیکھ کر ان کے اس زیافی اور فیاجی کے مناظر دیکھ کر متاثر ہوتا رہا اتنا سادہ مہتہیم اتنے بڑے ادارے کا مہتہیم اور اتنا سادہ مہتہیم بہت کم کسی نے دیکھا ہوگا میں نے تو بھی مولانا صلیم صاحب کی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا کہ حضرت مہتہیم صاحب کی عملی کر گئی تھی کسی نے پوچھا کہ عملی کیسے کر گئی بتاتے نہیں تھی اور کئی سال چار سال چار سال تک لوگ پوچھتے ہیں کہ عملی کیسے تب پھر ایک دن فرمایا کہ بھئی میں اکیلے بیتر صلیم کی صفائی کر رہا تھا اور لائٹ چلی گئی ایک بلیڈ جو ہے ریزر وہ وہاں پر موجود تھا اور اس میں ہماری عملی ٹکرائی عملی کر گئی ایسے واقعات بہت کم کسی نے سنے ہوں گے آج کب تو یہ چیز جو ہے ہماری جو نسل موبائلی نسل ہے انٹرنیٹ والی جو نسل ہے اس کو ماننے میں تیار نہیں ہوگی لیکن میں جہاں تر سمجھتا ہوں حضرت منشی عبدالغفور صاحب رحم اللہ کے تعلیم اور ان کی تربیت میں حضرت شیخ العدیس مولانا زکریہ مولانا ملتی مدفر حسین اور بڑی خدا رسیدہ بزرگ سخصیات نے اہم کردار ادا کیا ہے مجھے معلوم ہے مضاہلوں کے ماحول میں اگر بھی تذکرہ ہوتا رہتا ہے کہ منشی عبدالغفور صاحب ایک مرتبہ مضاہلوں میں بلائے گئے مالیات کا سسٹم تھا مالیات کا نظام سمجھنے میں نہیں آ رہا تھا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا منشی کی تشریف لے گئے اور وہاں پر قیام فرما کر کے بڑی حکمت اور بڑی پسیرت کے ساتھ میں مالیات کے سسٹم کو درست کیا فرطی علیہ السلام ورحم اللہ مفتی مدفر حسین عبداللہ نے اتنا خوش ہوئے اتنا خوش ہوئے فرمایا کہ اب تم کو جانے نہیں دوں گا بہرحال حضرت منشی عبدالغفور صاحب تشریف لے گئے ایک واقعہ سنایا انہوں نے کہ جب بیدودگل افتدائی مخالہ تھا حرق ملاجی عبدالکریم بڑی عبی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اچانک تشریف لائے اور ہم لوگوں نے اسے دعا کے لئے کہہ دیا منشی عبدالغفور صاحب کے بڑے بھائی کا نام شاید شریف ہے شریف ہے بس وہ مہتہین تھے انہوں نے دلخواست نہیں کہ حضرت مدلسے کے لئے دعا کر دیجئے بس اتنا سننا تھا حضرت ملاجی عبدالکریم بڑی عبی رحمت اللہ علیہ مجزوب صفر انسان انہوں نے اپنا عصا اٹھایا اور ایک طرف کو چل پڑے اچانک چل پڑے یہ حضرت پیچھے پیچھے حضرت رحمت اللہ علیہ آگے آگے اور ایک جگہ کھڑے ہو کر کے اپنے عصا کو زمین پر رکھ دیا حضور سے فرمایا کہ یہاں تک دیوار بناو یہاں تک مدسہ بناو اور پھر وہی کھڑے کھڑے حضرت نے دعا فرمائی حضرت نمشی عبدالعفور صاحب نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم لوگوں نے ہزار جتن کر لیے جہاں پر حضرت نے اپنا عصا اپنی لاتھی رکھی تھی اس کے آگے والے زمین خیدنے کی کوشش ہمکے ہزار جتن کر لیے لیکن کامیہ بھی نہیں بھی اللہ والے لوگ جہاں دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے جہاں سے سوچتے ہیں نہیں سوچتے اللہ والوں کے نظر سے اتطور بھی فراست مومن فرنوی انظرو بن نور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں سے بچو اللہ کے بندوں کا معاملہ بھی ایک رجیب ہوتا ہے ان کی نظریں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں ان کی فراست وہ چیز دیکھ رہی ہوتی ہے جو ہم لوگ اپنی نظروں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں اس لئے میرے بھائیو حضرت شیخ زکریہ ربط اللہ علیہ کا جملہ یاد آیا کہ بڑوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی بڑوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی آج کل ایک غیر مطلع دین کا جو طبقہ پیدا ہو گیا ہے انہوں نے ان کو کون بتا ہے کہ بڑوں کی الٹی کیسے سیدھی ہوتی وہ سمجھ بھی نہیں پانے گے سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے پہل موضوع الگ ہو جائے گا میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جامعہ علم ورمکران کی انتظامیہ کو خاص کر اس کے کتاب کے مردتی جناب مولانا رحمت سلیم صاحب کے مظاہری کو جنہوں نے پڑی محنت اور لگن سے یہ کتاب مرتب فرمائی ایک چیز اور عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا یہ کتاب مذہبین کا مقالات کا تاثرات کا دعاوں کا کچھ لوگوں کے تاریخی مادتوں کا اور ایک آدھ نظموں کا مجموعہ ہے جس کی زخامت تبیبہ ساڑھے تین سو کی عریب قریب ہے میں اگر مولانا ریاض صاحب کا تعاون ہو اور مولانا سلیم صاحب آپ کوشش کرے تو اب اس کتاب کی روشنی میں مستقل ایک سوانہ تیار کی جا سکتی اس لئے میں درخواست کروں گا مولانا سلیم صاحب سے کہ ہماری یہ درخواست آپ سنجدگی سے لیں اور حضرت کی مستقل ایک سوانہ تیار کرنے کی کوشش کریں ہم لوگ آپ کے ساتھ دیں گے قدم قدم پر آپ کا تعاون کریں گے جہاں تک وہ سکر دامیں درمائے قدم میں ہم آپ کے تعاون کی یقین دیانی کراتے ہیں دعوان